اگر دو بندے جماعت کر رہے ہیں تو امام کس طرف کھڑا ہوگا اور اگر جماعت تیسرا کوئی شامل لے جائے دو آدمی جماعت کر رہے ہیں تو امام بائیں جانب ہوگا اور مختدی سیدھی ہاتھ پہ ہوگا جیسے ہی کوئی دوسرا بندہ آئے تو یا تو امام آگے چلا جائے اور وہ دونوں کھڑے ہو جائیں یا امام آگے نہیں جا رہا وہ ڈھیٹ پناہ دکھا رہا ہے تو مختدی کیا ہو جائیں اب وہ ہوتا ہی ہے ایک عرب تھے یہاں ہمارے مدرسے میں آئے تو وہ وہ کیا ہوا ہے کہ اتصف میں کوئی خالی ہو گئی نا جگہ جگہ خالی ہو گئی تو اب وہ درمیان میں گھسنے لگے وہ تھوڑے سے چوڑے تھے اب وہ اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر رہے ہیں نمازی کو بھئی تو تمیز سے ادھر ہو جائے تاکہ میں وہ ہیل نہیں رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں میری نماز حالکہ اس کو چاہیے کہ ہلے اور جگہ دے نماز میں جب اگلی صف کہیں خالی ہو جائے تو پیچھے والے کو چاہیے آگے جا کے وہاں کھڑا ہو جائے تو وہ مجھے بڑی ہسی آ رہی تھی نا وہ تکے لگا رہا ہے وہ ایسے گڑاو ہے جیسے کھونٹے گاڑ دیا وہ زمین میں وہ عرب حیران ہو رہا ہے یا یہ کیا یہ کیا کر رہے تو یہ جہالت کی بات ہے کوئی آتا ہے تو مختدی کو چاہیے پیچھے ہو جائے اگر پیچھے جگہ نہیں ہے تو امام کو چاہیے آگے ہو جائے خود ہی ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ نمازیں کے صورت میں جمع ہو سکتی ہیں وہ اس قرنی کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے صحابہ میں شمار نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب نہیں ہوئی نمازیں کی صورت میں جمع ہو سکتی ہیں اس پر پھر میں حوالوں کے ساتھ پوری بات کروں گا انشاءاللہ اور وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے جمع سوری احناف کے ہاں جائز ہے جمع سوری اور اس کے بڑے مضبوط دلائل ہیں قرآن و حدیث سے